السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج حدیث نمبر چار ہے اس کتاب میں اس سے پہلے تین حدیثیں بیان ہو چکی ہے اور اس حدیث سے پہلے ایک حدیث کا مفہوم ہے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری ایک بات بھی کسی کو معلوم ہو تو وہ آگے پہنچائے تو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو آپ اس کو آگے پہنچائے کیونکہ آگے پہنچانا حضور کی حدیث پہ عمل کرنا ہے آج حدیث نمبر چار ان اللہ یقبل توبت العبد مالم یغر غیر اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت تاری نہ ہو یہ حدیث ترمیزی شریف کے حدیث ہے اس کتاب میں ترمیزی شریف کا حوالہ ہے کہ جامع ترمیزی اور حدیث نمبر 3537 اس حدیث کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلق تک نہ آ جائے جب روح حلق تک آ جاتی ہے تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر 18 یعنی ایٹین کیا ہے؟ وَلَيْسَتِ تَوْبَتُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدْهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُلَانِ یعنی ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں اللہ کا فرمان ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں جو گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے تو اس وقت کہے میں اب توبہ کرتا ہوں اِنِّي تُبْتُلَانِ کہ اب توبہ کرتا ہوں تو اس وقت توبہ قبول نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرْغِرْ یعنی انسان جب گناہ کرے ہم نبی نہیں ہیں رسول نہیں ہیں فرشتہ نہیں ہیں تو انسان ہے اور اللہ نے انسان کو بنایا ہے کہ اگر وہ چاہے تو فرشتوں کے مقام سے اُنچا ہو جائے بڑھ جائے اور اگر نہ چاہے اور گناہ کرتا رہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہے تو ہیوان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے تو انسان گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ موت کی کیفت تاری نہ ہو موت کا فرشتہ نہ دیکھ لے اگر موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی لیکن اگر گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد فوراں توبہ کرتا ہے توبہ میں تاخیر نہیں کرتا تو توبہ قبول ہے ورنہ توبہ قبول نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ موسیقا